تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں بہت کم ایسے مشہور فاتحین اور حکمران گزرے ہیں جن کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی بہادری رحمدلی اور دانشمندی کے قائل ہو کر ان کی مثالیں دیتے ہیں انہی عظیم ترین ناموں میں سے ایک نام سلطان صلاح الدین ایوبی کا بھی ہے جو کہ ایوبی سلطنت کے بانی تھے ان کا پورا نام سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ہے اور وہ 1138 عیسوی میں مجودہ ایراغ کے شہر تقریعت میں پیدا ہوئے ان کی قیادت میں ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، ایراغ، اجاز اور دیار باکر پر حکومت کی سلطان صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر قبلہ اول بیت المقدس کا قبضہ چھڑایا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نسلن قرت تھے اور 1138 عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب ایراق میں شامل ہے مصر کی فتح کے بعد 1171 عیسوی میں انہیں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا اسی عرصہ کے دوران انہوں نے یمن کو بھی فتح کر لیا سلطان صلاح الدین ایوبی 1174 عیسوی میں حکمرانی پر فائز ہوئے اور یہاں سے انہوں نے مزید فتوحات کا سلسلہ شروع کیا سلطان صلاح الدین ایوبی میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر برا ہوا تھا اور بیت المقدس کی فتح ان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی دوستو تاریحی حوالوں میں لکھا ہے کہ اردن میں کرک نامی قلعہ کا بادشاہ رجلنڈ نامی ایک سلیبی بادشاہ تھا رجلنڈ نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے حاجیوں کے کافلے کو روک لیا اور بڑے غرور میں بولا کہ بلاؤ اپنے محمد کو وہ تمہیں بچا لے اور یہ کہہ کر اس نے تمام حاجیوں کو وہیں موقع پر ہی زبا کر دیا جب یہ حبر سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو وہ غصے سے تل ملا اٹھے اور اس موقع پر قسم اٹھا لی کہ جب تک میں اس ظالم کو اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کروں گا تب تک چین سے نہیں ساؤں گا سلطان صلاح الدین ایوبی کو سلیبی اپنی حکومت اور نسل کے لیے سب سے بڑا حطرہ قرار دیتے تھے لہٰذا اس بار انہوں نے بارہ عیسائی بادشاہوں کا گھڑ جوڑ قائم کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے نکل کھڑے ہوئے جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی اکیلے ہی اپنی فوج کے ہمراہ لڑنے کے لیے نکل پڑے اور یوں حتیم کے مقام پر تاریحی جنگ ہوئی جس میں پورا یورپ لڑنے کے لیے نکل آیا لیکن ان کو سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود اپنے ہاتھوں سے ریجلنٹ کا سر کلم کر دیا دوستو اس جنگ کے بعد اسلامی افواج عیسائیوں کے علاقوں پر چھا گئی حتیم کی فتح کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی فتح کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور ایک ہفتے کی خون ریزی کے بعد آخرکار عیسائیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درہاست کی یوں بیت المقدس پورے 91 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا مکمل ہاتمہ ہو گیا بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی سب سے بڑی ہواہش تھی دوستو 1948 میں امریکہ برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی جس کا نام اسرائیل ہے اور بیت المقدس کا نصف حصہ ان یہودیوں نے قبضہ میں لے لیا 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے دوبارہ قبضہ کر لیا اور یوں آج بھی قبلہ اول بیت المقدس کسی سلطان صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا حکمران تھا جو میدان جنگ میں کہر برپا کرنے والا جنگ جو تو تھا ہی لیکن ایک رحم دل انسان بھی تھا سلطان صلاح الدین ایوبی نے ساری زندگی جو کچھ بھی کمایا اس کا بیشتر حصہ صدقے اور حیرات میں حرچ کر دیا ان کی ایک بہت بڑی ہواہش تھی وہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں لیکن وہ جہاد میں اس حد تک مصروف رہے اور نہ ہی اتنی رقم جمع کر سکے کہ وہ حج کا فریضہ ادا کر سکیں لہذا یہی ہواہش لے کر وہ انتقال کر گئے سلطان نے ستاون سال کی عمر میں وفاد پائی اور ان کے انتقال کے وقت ان کی کل جائدات کی قیمت صرف سنتالیس دھرم اور ایک دینار تھی دوستو سلطان صلاح الدین ایوبی تاریح انسانی کے ایک عظیم حکمران تھے جن کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے جبکہ ہماری نئی نسل اور روشن حیال نسل ان کی زندگی کے بارے میں بہت کم جانتی ہے ان کی زندگی سے سبق لینے کی بجائے ہم نے ویسٹرن کلچر کو فالو کرنا شروع کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب تک دوبارہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں آسکا تاریخ گواہ ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ بلا دیتی ہے وہ خود بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہے دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ہاتھ سیال رکھیں اللہ نکے بان